بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق کو فیشل یوٹیوب چینل اس چینل کو لائک سبسرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کے کیلئے تھا کہ آپ کو پتہ لے جلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہی کے فیڈبیک کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ پلیٹ فارم چل رہا ہے سب سے بڑی اور اہم خبر آپ کو سب سے پہلے دوں گا آج لوگ کہتے ہیں کہ کیوں عمران خان کا ذکر ہوتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان سے زیادہ relevant اس وقت کوئی نہیں ہے ہر چیز ان کے گرد گھوم رہی ہے ہے وہ بہت شدید مشکل میں لیکن ہر چیز ان کے گرد گھوم رہی ہے تو سب سے بڑی خبر بھی انہی کے حوالے سے یہ میں کچھ طرح میں آپ کو دوں گا جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو چیخیں کیوں مار رہے ہیں یہ سارے لوگ اپنے اپنی تکلیفوں سے گزرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس پر ذرا ہم بات ضرور کریں گے عمران خان صاحب نے صافیوں سے جو گفتگو کی عمران خان صاحب نے گفتگو کی اور اس کا مقصد کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سب سے جو اہم خبر ہے وہ ایک development ہے جنرل ریٹائیٹ فیض امید صاحب کے کوٹ مارشل کے حوالے سے سمجھیں کہ وہ اب اس stage میں ہے کہ آپ اگلے چند دنوں کے اندر اس کا کوئی outcome دیکھیں گے یہ نہیں اس کا کوئی فیصلہ سامنے آئے گا سزا یقینی ہے اور mostly سزا جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ اسی زمرے کے اندر آئے گی اور اس سزا سے پہلے یا اس سزا کے فوراں بعد اس معاملے کو فوری طور پر جوڑا جائے گا امران خان صاحب سے یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گا لیکن اس سلسلے میں پنجاب حکومت مکمل تعاون کرے گی اور انہوں نے کر نہیں ہے اور امران خان صاحب کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا one find day شاید آپ کو اور ہمیں پتہ آباد میں چلے کہ ان کو military court یا فوج کی تحویل میں دے دیا جائے یہ بالکل معاملات اس طرف جا رہے تھے اب جو latest update ہے وہ یہ کہ جنرل فیس صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ شاید آپ کو اب بہت عرصہ نہیں لگے گا چلدی ہو جائے گا جو ٹرک کی بتی کے پیچھے کچھ شیل یوٹیوبر حضرات جو میں یہ کہتا ہوں کہ دھوکہ ہے دھوکہ دہی ہے اپنے مطلب آپ ٹھیک ہے آپ ضرور کہیں اور ضرور اپنا تجزیہ زمینی حقائق اور جو فیکٹس ہیں ان کے پر بیس کر کے کہیں اب میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے کسی نے کہا جی کہ وہ آ رہے ہیں ستائیس تاریخ کو ریلیز ہو رہے ہیں جیل سے باہر آ رہے ہیں اور ستمبر میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ تو کچھ نہیں ہوا اب کوئی نئی کوئی ڈیٹے دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دے رہا ہے وہ اپنے ساتھ بھی بددیانیتی کر رہا ہے اور اپنے ویور کے ساتھ بھی بددیانیتی کر رہا ہے اگر زمینی حقائق پر کوئی بھی پاکستان کا صافی جو جانتا ہے کیا ہے تو اس کو اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے وہاں بھاہر نکلا تو مطلب کوئی چکری نظر نہیں آ رہا اور یہ میں نے آپ کو جو خبر ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل اب وہ فائنل سٹیجز پہ ہے کہ آپ کو پتا چلے گا سزا ہو گئی ہے فیضو جید صاحب کو اور اس کے بعد فوری طور پر عمران خان صاحب سے اس کا لنک جوڑ دیا جائے گا یا ان کی سزا سے پہلے تحویل میں چلے جائیں گے یا ان کی سزا کے فوراں بعد کچھ ایسا سلسلہ ضرور ہو جائے گا یہ کوشش پوری ہے اور اس کی تیاری بھی مکمل ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ خبر ہے اور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ کوشش کامیاب ہوگی نہیں ہوگی پہلے دیکھیں نا کوشش کی گئی کہ پارٹی پر پابندی لگا دیا ہے وہ کوشش بیچ پہ ہی کہیں گم ہوگی لیکن اس کوشش کے بارے میں ہر کوئی بڑا کانفیڈنٹ نظر آتا ہے کہ یہ تو بس ہونے جا رہے ہیں اور خبریں بھی ایسی ہی آ رہی ہیں اور مجھے شک بھی تھا میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا تو شاید ہم اس سٹیج پر اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہونے جا رہے ہیں ایسین اقبال صاحب ہوں انیف عبادی صاحب ہوں وہ کہتے ہیں جی این آ رو مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب اپنے وقت میں جب بہت زوراور بزیراعظم تھے یعنی کہ پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رانہ صانو اللہ صاحب کو جب انہوں نے گرفتار کروایا تو وہ جو تصویر ریلیز ہوئی تھی جیل کے پیچھے ان کی سلاحوں کے پیچھے وہ باقاعدہ دور پر وہ انیف عبادی صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی خواہش پر ریلیز کی گئی تھی اور اس سیل کے اندر رانہ صانو اللہ صاحب کو بڑی تکلیفیں بھی ملیں بہت زارے پریشانیاں بھی ملیں پی ٹی ای کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل کو ماسی بیڑا بنایا ہوا ہے کبھی ڈمبل مانگتے ہیں کبھی ایک سائز مشینیں مانگتے ہیں کبھی یہ مانگتے ہیں کبھی وہ مانگتے ہیں اور سیاسی ورکر اگر جیل میں جا کے چیخیں مارنا شروع کرتے تو اسے سمجھے کہ سیاسل سے دستوردار ہو جانا چاہیے ایک بار ایفیکٹ ہے آپ حنیف عباسی کو دیکھ لیں حنیف عباسی صاحب کو الیکشن کی رات ایک رات پہلے ان کو گرفتار کیا گیا بڑے بڑے حالات میں رہے جن جن لوگوں کو پکڑا کسی کو تخت تاؤس پر ہی بٹھایا گیا تو بارال آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں جو حالات واقعات معاملات ہیں لیکن اب تانے دیری ہے پی ایم ایل این امران خان صاحب نے جو کہا ہے وہ کہا ہے انہوں نے کے لیے آج بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے کہ یہ ایجنسیاں ہیں انڈیلیجنس ایجنسیاں اس لیے ناکام ہو رہی ہیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا چاہیے ایک جماعت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑی رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کو ختم کرنے کے لیے پیچھے تو چلے وہ ساری انہوں نے کہا ہے یہ بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں پارڈی پارٹی کو اور یہ اس کی تیاری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو تسلی رکھیں وہ اور واقعی ان کو تسلی رکھنی چاہیے لوگوں نے بڑا بڑا صعبتیں برداشتی ہیں لیکن جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو معافی نہیں ہیں اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کیٹیگریے بھی کلیر ہی نہیں ہیں فواد صاحب کہتے ہیں میں کہیں نہیں گیا تھا مجھے بھیجا گیا تھا لیکن میں نہیں گیا پھر بھی اور آپ کو پتا ہے مادمی وہ جیل برداشت انہوں نے کی بے دکھے مقدبے بھی برداشتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو ان کے سٹیٹس کے بارے میں نہیں پتا اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ہماری خوفی جنسیہ ختم کرنے کے بڑے دہشتگردی ختم کرنے کے بڑے سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے چکروں میں ملک میں صرف پی ٹیائی وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ایک وفاقی پارٹی ہیں باقی ساری ریمال پارٹی ہیں وہ کہتے ہیں یہ پی پلس پارٹی اور مسلم رینون بوٹ کو عزت دے رہے ہیں ورنہ یہ ختم ہو جائے لیکن بوٹ کو عزت تو ضرورت کے تحت اور یہ بات بلکل خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں وقت کے تحت ضرورت کے تحت سارے دیتے ہیں پی ٹی ای پی ایم ایل این دے رہی ہیں پی پلس پارٹی پی ایم ایل این دے رہی ہیں پی ٹی ای دے چکی ہے غیندہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے تو پھر بوٹ کو عزت دی جائے گی یہ باتیں ان باتوں کو تکلیف میں نہ مبتلا ہوا کریں کچھ دوست ہو جاتے ہیں یہ حقائق ہیں ان کو سمجھیں خاص طور پر یہ جو نئی زی جنرے ہیں مدنی کون سی جنریشن نے کہتے ہیں کہ یرو ٹوئنٹی تو تھاؤزن کے بعد کی جنریشن ہے جو بالکل فارغ ہیں تاریخ سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ اور ہی لاغو ہو گیا اور کچھ اور ہی نئے قانون آگئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا پھئی ساروں نے بوٹ پالش کرنے ہوتے ہیں ساروں نے اپنی باری کا انتظار کرنا ہوتا اور میں دوبارہ کہوں گا آج بھی لڑائی اسی بات کی ہے کہ مجھے پہلے پالش کرنے دیا جائے تاکہ میں زیادہ محبت اپنی دکھا سکوں اور آگے اس جگہ پر چلا جاؤں جہاں سارے کے بلے بلے کمال ہو گیا اب یہ باتیں ظاہری باتیں حضم بڑی مشکل سے ہوتی ہیں لیکن میں تو کہنا بند نہیں کروں گا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے بائیس اگست کو منصوب ہونے والی جلسے کے بعد پیپرس پارٹی کے اندر لڑائی ہے بلکل بات ٹھیک ہے انہوں نے کہا دی کہ بانی پیٹے نے گفتگو کے دوران بار بار یہ کہا کہ مطلب جب وہ ساری آج صحافیوں سے گفتگو کہہ رہے تھے تو وہاں پر ان کے ساتھ جو جیل کے عملہ تھا جو ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا دی کہ صحافیوں کو کہ آپ سوال نہ پوچھیں پھر چند صحافیوں کو باہر میں نکال دیا کیا صرف پانچ صحافیوں کو کہا گئی لی آپ اندر رہیں گے بڑی تلخی بھی ہوئی صحافیوں کے ساتھ اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیر ٹرائل نہیں ہے انہیں اوپر سے ادایت آتی ہے یہ جو جیل کا عملہ میرے ساتھ کر رہا ہے ان کو اوپر سے کہا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ تحریک انصاف بیسیت جماعت ختم ہو جائے عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو دیکھئے اس بات میں تو خان صاحب غلط میں جو داری بات ان کو پتا ہے ان کے مسائل کے ہیں عمران خان صاحب کی لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں تاریخ کو اگر ہم پڑتے ہیں تو قیدو بند کی صحبتوں سے معاملات سے یا انٹرنیٹ بند کرنے سے جماعتیں ختم تو نہیں ہوتی جماعتیں ختم نہیں ہوتی لیکن جس جگہ پر عمران خان کھڑے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نے نہیں لڑی تھی تو اب کیونکہ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں یا ان کی پوزیشن اس جگہ پہ آگئی ہے تو عمران خان یا ان کی جماعت کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اب یہ واقعی ہو پائے گا یہ نہیں اور مین وائل بہت سے لوگوں نے بہت سے اٹیک شروع کی ہیں جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے فوج کے سربراہ کے حوالے سے ہیں کچھ لوگ بہت ہی عجیب عجیب قسم کے کام بھی ڈیڈل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں ویرائز آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے کہ 25 اکتوبر کو جا کے جو منصور علی شاہ صاحبہ ان کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا جب جی قاضی فائزہ صاحب ریٹائر ہوں گے یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی باریک واردات ہمارے ملک میں ڈال سکتی واردات جب میں کہتا ہوں تو بہت سے لوگ غصہ ہو جائیں گے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ٹرائی پوری ہے کہ کچھ ہو جائے اور کچھ ہو جائے اور حکومت وہ جو ترمیم ہے وہ پل آف کر لے کچھ بھی ان دنوں میں ہو سکتا ہے میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو دن آگے بھی ہیں ان میں بہت سے فیصلے ہیں اچھے برے ہونے جا رہے ہیں لیکن بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب اگر تو شاید اب ایسے ہی لگتا ہے اب تو یقینی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے ان کا شاید کوئی اور فیٹ سامنے آ جائے فیض امید صاحب کو تو فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل لاسٹ سٹیج پر ہے یہ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں شاید پھر معاملہ اسی طرف جا رہا ہے اور ادھر ہی پہنچ گیا ہے جو چیز ایک سنوے ملین پاؤنڈ کے کیس کے حوالے سے ہے اس میں ابھی تک کبھی کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کے وقلہ تاغیر کر رہے ہیں اب نیب جواب نہیں دے رہا بریت کی درخواست کے اوپر جو کی گئی ہے لیکن اس کے اندر بھی فوری طور پر فیصلہ اب یا کیا جائے گا یا کروایا جائے گا لیکن یہ کیس ان کیس سے فرق ہے جو عمران خان صاحب کو الیکشن سے دو تین دن پہلے جن تین کیسز میں سنائی سنانی ہے ان میں تو ویسی فارغ ہوگی نا وہ ان کے اندر اتنے پروسیجرل پرابلم تھے کہ ہائی کورٹ کی سٹیٹ پہ وہ اچھارے جا کے کیسز موسیٰ فارغ ہوگئیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ کیس بڑا تگ رہا ہے اور اس میں بہت ٹائم ملا ہے عمران خان صاحب کے وقلاء کو بھی بحث کارت آخری حربی بھی بڑے استعمال کیے گئے ہیں ایک تو یہ سکہ بند معاملہ ہے کہ یہ بھی ہم تیاری ہیں اور دوسری طرف جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ لازمی ملٹری ٹائل ہونے ہیں لازمی فوج کی تحویل میں جانا ہے لازمی یہ سب کچھ ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک نہیں ہوتا تب تک یہ کوشش اور ارادہ ہے اگر ہو گیا تو بھیانک انجام ہے اس کا بھیانک انجام ہے کس طرف جاتا ہے کہاں نکلے گا کیا ہوگا یہ صرف وقت بتائے گا ویلوگ آپ نے دیکھ رہی سے لائک سبسکرائب شیئر کیلئے کا دیکھنے کا بہت چھپکے ہیں خدا فرص